گریفائیٹ فرنس آٹومک ایبزورشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں ایٹمائزر کے طور پر گریفائیٹ فرنس کو استعمال کر جاتا ہے گریفائیٹ فرنس ایٹمائزر ایک ٹیوب ہے جس میں فائیو سنٹی میٹر ون سنٹی میٹر ڈائی میٹر کی ٹیوب ہے اس میں سے ہم انرڈ گیس کو جیسے آرگون نائٹروجن کو بھی پاس کرتے ہیں اور اس کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے واتر جیکٹ بھی اس کے اوپر انسٹال کی گئی ہے ٹیمپریچر ہمارے سیمپل فلیم کی نزبت کافی زیادہ اس میں اچیف کیا جا سکتا ہے اسی کی ڈائیگرام اس سٹرکچر کے اندر اس فگر کے اندر شوکی گئی ہے اسے دونوں انلٹ ہیں آٹلٹ ہیں جہاں سے گیس پاس ہوگی اور نوملی آرگون یا نائٹروجن کو اس میں پاس کروایا جاتا ہے سیمپل کو پلیس کیا جاتا ہے ایک ڈراؤپ کی فارم میں سیمپل لیکوڈ ہو تو ایک ڈراؤپ کی فارم میں اگر سالڈ ہو تو سپیچولا کی ٹپ پر ذرا سا مٹیریل بھی یہاں پہ پلیس کیا جا سکتا ہے یہ آپٹیکل وینڈوز ہیں جہاں سے لائٹ پاس ہو رہی ہے وہ لائٹ جو ہالو کیتھوڈ لیمپ سے آ رہی تھی اور یہ واتر جیکٹس ہیں جو اس کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں فلیم اٹامک ابزارپشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں فلیم ایکسائٹ کر رہا تھا ہمارے سیمپل کو اور سارے فینومن ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے ہمارے سولونٹ کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد وہ ریڈیکل فارم میں آتا ہے اور پھر فانلی ایٹومائز ہوتا ہے پھر ایکسائٹیشن کے بعد وہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ایکسائٹیشن کرنے کا کام ہماری ہالو کیتھوڈ لائٹ کر رہی ہے گریفائٹ فرنس میں بھی اس ایٹومائزیشن تک کا کام گریفائٹ فرنس کرے گی اور ایٹومز کو ایکسائٹ کرنے کا کام ہالو کیتھوڈ لائم سے آنے والی لائٹ کرے گی فلیم ایٹومک ایبزورپشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں ہم صرف لیکوڈ سیمپلز کو اپلائے کر سکتے ہیں جن کے سولوشنز بنے میں ہیں اور ہمارا وہی میٹل جو سولوشن کی فارم میں سولوبل ہے وہ ایٹومائز ہوگا جبکہ گریفائٹ فرنس میں ہم لیکوڈ سیمپلز کو بھی ایک ڈراؤپ رکھ کر انیلائز کر سکتے ہیں اور اگر سولوشن سیمپل ہے تو سپیچولا کی ٹپ پہ تھوڑا سیمپل اس کے اندر پلیس کر کے ایکسائٹ کروائے جا سکتا ہے فلیم ایٹومک ایبزورپشن میں ہمیں نوملی ایک سے دو ایمل لیکوڈ سیمپل کی ضرورت ہوگی اس کی نسبت یہاں پر صرف ایک ڈراؤپ کی یا سپیچولا کی ٹپ پہ تھوڑی سی سالٹ کی ضرورت ہے یعنی سیمپل کنسنٹریشن گریفائٹ فرنس میں بہت کم چاہیے دوسرے سینسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے اگر ہم گریفائٹ فرنس کو استعمال کریں فلیم ایٹومک ایبزورپشن سپیکٹر فوٹو میٹر اگر ہمیں پارٹس پر ملین تک انیلیسز دینے کے قابل ہے یعنی پارٹس پر ملین لیول پر اگر ایٹمز پائے جاتے ہیں یا سالٹ کی کنسنٹریشن ہمارے سولوشن میں ہے تو ان کو ایکسائٹ کروانے کا ایک بہتر سورس ہے گریفائٹ فرنس میں اگر پارٹس پر بلین لیول پر یعنی میکروگرام ملیگرام پر لیٹر پارٹس پر ملین میکروگرام پر لیٹر اگر اس کنسنٹریشن میں بھی آپ کے سیمپل میں کوئی انیلائٹ موجود ہے میٹل آئینز موجود ہیں تو ان کو گریفائٹ فرنس کے ذریعے ہم آرام سے ایکسائٹ کروا سکتے ہیں اور انیلائز کیا جا سکتا ہے سینسٹیوٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن فلیم اٹامکی اپڈاپشن میں زیادہ سموتھ ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں یعنی اگر آپ ایک سے ایک دو تین چار مرتبہ اپنے سیمپل کو انیلائز کر رہے ہیں تو ٹین پرسن سے زیادہ ریزلٹس میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پائیں گے یعنی دس پرسن کے اندر اندر پرسیئن ہمیں رسیب ہوگی اس کے مقابلے میں گریفائٹ فرنس اس میں پرسیئن پور ہو جاتی ہے سینسٹیوٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن پرسائیس ہمارے ریزلٹس اگر آپ پانچ مرتبہ ایک سیمپل کو انیلائز کریں تو اس کی پرسیئن میں ورییشن نصبتاً زیادہ ہوگی تو دونوں ایکٹویٹیز کی گریفائٹ فرنس کو یوز کریں اٹرمائزر کے لیے تو آپ کی بجلی کی کوس بھی بڑھ جائے گی یعنی اوور ہیٹس بڑھ جائیں گے فلیم اٹامک اپڈاپشن اس کے مقابلے میں ایک ریلیٹیبلی سستی تیکنیک ہے اس سے بھی سستہ ہم فلیم فوٹو میٹرز کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن فلیم فوٹو میٹرز کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ چند میٹل کے علاوہ مزید میٹل کے لیے ان کو استعمال سوڈیم پوٹاشیم لیتھیم نوملیس کے لیے ہم فلیم فوٹو میٹر کو استعمال کرتے ہیں پرائرٹ ٹیبل میں باقی ایلیمنٹس کے لیے ہم زیادہ فلیم اٹامک اپڈاپشن سپیکٹر فوٹو میٹرز کو استعمال کرتے ہیں اس کے نسبت ڈبل کاؤسٹ میں تیکنیک اویلبل ہے جسے گری فیٹ فرنس کہتے ہیں اور جو میٹل یہاں پر بھی صرف وہی جو میٹل کی فارم میں ہیں وہ تو ہم ان تیکنیک کے ذریعے کر سکتے ہیں نون میٹلز کو ہم اٹومک ایمشن سپیکٹروسکوپی کے ذریعے پر معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے اس سلائٹ کے اندر گری فیٹ فرنس کے مطالق انفرمیشنلی اس سے پہلے ہم فلیم کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم اس کے ریڈ آوٹ ڈیوائز یا مانوکرومیٹرز کو کچھ تذکرہ کریں گے جس کے بعد اس کے انٹریفرنس اس کے بعد بھی ہم اس میں کریں گے